بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج میں سرط فاتحہ کا اولاد ہونے کے لیے ایک طاقتور وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ایسا خاص عمل ہے کہ اس کو اگر میری وہ بہنیں اور بھائی کر لیتے ہیں جو کہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ سرط فاتحہ کا یہ عمل اگر آپ میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت جلدی اولاد کی خوش خبری سنا دیں گے یہ آج کا عمل ہماری ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے سے انہوں نے سرط فاتحہ کو پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے سات دنوں کے اندر اندر انہیں امید پیدا کر دی انہیں اولاد کی خوش خبری سنا دی آج ان کا الحمدللہ ایک پیارا سا بیٹا ہے تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اولاد کی حوالے سے پریشان ہیں اس عمل کو آپ اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں چاہے زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ تعالی صدفاتحہ کا یہ طاقتور عمل کرنے سے آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں یا وہ اولاد کی نمت سے محروم ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد جلد ان کے مقصد میں کامیابی اطا کر دے جو بھی وہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں وہ اطا کر دے آمین تمام میرے بہنیں اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں اگر ہم صدفاتحہ کی فضلت کی بات کریں تو صدفاتحہ کا آغاز جو ہے قرآن پاک کا آغاز صدفاتحہ سے ہوا صدفاتحہ میں پورے قرآن کا جو نچور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صورت فاتحہ کے اندر رکھ دیا ہے صدفاتحہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدفاتحہ ہر حاجت روائی کی سورہ ہے یعنی اگر کسی بھی حاجت کے لیے صدفاتحہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ صدفاتحہ کو سات مرتبہ پڑھ کر جو ہے کسی بھی مرض پر اگر دم کیا جائے کسی بھی مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے صحتیابی عطا کرتے ہیں تو آج کا یہ عمل میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے یہ آج کا وظیفہ آپ نے دن میں تین دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے دوسرا آپ نے اثر کی نماز کے بعد اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے تینوں اوقات میں آپ نے صدفاتحہ کا یہ عمل کرنا ہے جب تینوں نمازیں پڑھ لیں آپ نے جائے نماز پر بیر جانا ہے کیولا اگر طرف آپ نے مو کر لینا ہے پہلے آپ نے جو ہے اول اور آخر شروع میں آپ نے جو ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایک سو مرتبہ سو دانوالی جو تسبیح ہے وہ آپ نے اللہ تو برکو و تعالیٰ کہ یہ دو نام رحم کرنے والے اللہ پاک کے ان دو ناموں کے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے صورت فاتحہ جو ہے ایک مرتبہ پڑھنی ہے جب آپ صدفاتحہ کو پڑھیں گے جب آپ صدفاتحہ کی اس آیت پر پہنچیں گے یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عباد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مرتبہ مانگتے ہیں جب آپ نے اس آیت پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس آیت کو گیارہ مرتبہ دھورانا ہے آپ نے صدفاتحہ کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ اس آیت کو درمیان میں دھورانا ہے اور پھر آپ نے صدفاتحہ مکمل کر لینی ہے پھر آپ نے جو ہے ایک تصویح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو نام یا ارحم الرحمن ان دو ناموں کے آپ نے پھر تصویح ایک پڑھنی ہے شروع میں بھی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے اور دعا مانگنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے پھر آپ نے دودھ پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کامل آپ نے دعا کرنی ہے رو رو کر گرگرہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ بورا ہو جائے گا کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے اتنا مجرب ہے کہ آپ کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ صدفاتحہ ویسے ہی آجت روائی کی سورہ ہے اور اللہ پاک کے یہ دو نام آپ پڑھیں گے ان کو شروع میں بھی اور دعا مانگنے سے پہلے بھی تو آپ کی دعا فوراً بارگاہِ الہی کی طرف پہنچے گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگنے سے پہلے اللہ پاک سے کچھ بھی فریاد کرنے سے پہلے یا ارحم الرحمن کو صرف تین بار کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگ اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تری طرف متوجہ ہے جو تو مانگے گا تجھے مل جائے گا تو جب آپ تین مرتبہ جو ہے اول دراخل جو ہے آپ ایک ایک تسبیح ارحم الرحمن کی کہہ لیں گے تو یقین کیجئے آپ کے دعا رد نہیں جائے جو مانگیں گے آپ کو اللہ پاک ضرور عطا کریں گے تو یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا انشاءاللہ جلدی ہی آپ کا جو کامیابی ہے وہ مل جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کے لازمی آپ شیئر بھی کریں جزاکاللہ